ابھی چک کر رہا ہوں گرم بھوٹ ہے مراؤں زدار ہے دبردت ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بائٹ زیلا یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ہارٹ اینڈ سار سوپ یہ میں نے آج یخنی کے ساتھ تیار کیا ہے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک فاسٹ چکن سوپ ریسی اپی شیئر کی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں شیئر کر دوں گی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ بغیر یخنی کے میں نے بنایا تھا اور آج میں نے اس کو چکن سٹاک کے ساتھ بنایا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ریسیپی کو یہاں پہ کچھ چکن سٹاک لیا ہے میں نے ایک کپ اس میں کیبج ہے میں نے لی فروزن مکس ویجیٹیبلز لی ہیں ایک انڈا لیا ہے اب ایک پین میں ہم چکن سٹاک شامل کر دیں گے اور یہ جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو میں نے کرش کر لیا تھا تو یہ بھی اب ہم یخنی میں شامل کر دیں گے چکن کے ریشے کر لیا ہے میں نے وہ بھی شامل کر دیں گے سرکہ ایک کھانے کا چمچ شامل کر دیں گے سویا سوس ایک کھانے کا چمچ شامل کر دیں گے ریڈ چلی سوس ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ اب اس کو کوک کر لیں گے ہم تقریباً پانچ منٹ لگتے ہیں ان کو کوک ہونے میں فروزن ہیں یہ ویجیٹیبلز تو بہت جلدی یہ گل جاتی ہیں اب اس میں چکن پاودر ڈالیں گے ایک ٹی سپون کالی مرچ شامل کر دیں گے آدھا چائے کا چمچ بند گو بھی ڈال دیں گے اس میں اب ہم اس پوائنٹ پہ آگے سبز مرچیں ڈال دیں گے تھوڑی سی کاٹ کے رکھی ہوئی تھی اور نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا ایک چائے کا چمچ شامل کر دیں گے تین کھانے کے چمچ پانی لیا ہے میں نے اور اس میں کارن فلور کو تین کھانے کے چمچ ہی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اب اس کو ہم سوپ میں شامل کریں گے سلولی سلولی آہستہ آہستہ شامل کریں گے تاکہ لمز نہ بنیں اور اچھی طرح یہ تھک ہو جائے تو کارن فلور ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پکائیں گے اس کو انڈا شامل کر دیں گے اب ہم اس میں آہستہ آہستہ سے اور ساتھ میں ہلاتے جائیں گے آدھا چمچ اس میں چلی سوس میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ سویا ساس ڈالا ہے کالی مرش آدھا چائے کا چمچ شامل کریں گے اب اس میں کٹا ہوا سبز دھنیا شامل کر دیں گے تھوڑا سا اس کو اچھی طرح پکا لیں گے اور یہ ہمارا ڈن ہو گیا ہے چکن ہاتھ اینڈ سارسو سوس اور سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو باول میں نکال لیتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے سوپ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو یہ کچھ مرچے سبز مرچے میں نے سرکے میں کاٹ کے پہلے سے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اوپر سے ڈالی ہے آپ اپنی پسند کے مطابق سوس شامل کر دیں میں مزید سوس ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ سوپ میں میں نے کافی سوسز ایڈ کر دیئے تھے تو کافی سپائسی یہ ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کو یہ کیسی لگی اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ